موسیقی میں نے آپ کو یہ تو بتایا کہ کیسے لوگ ہائرنگ کرتے ہیں لیکن میں اب آپ کو اس ٹاپک میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں ایسیو پروجیکٹس اپلائے کرتے ہیں اپور کے اوپر میرا کچھ دس سال کا ایکسپیلینس ہے ایسیو کے اور دوسرے پروجیکٹس پر اپلائے کرنے کا میں چاہوں گا کہ میں آپ کو تھوڑی سی ذرا ہنٹس دے دوں تاکہ آپ کو کلیارٹی مل جائے کہ آپ کو کوئی کلائنٹ کیا مانگ رہا ہے کیونکہ میری نظر میں اچھا کلائنٹ دیکھنا اور اچھی جوب دیکھنا پہلی وہ پہلا سٹیپ ہے اچھی اچھے کیریئر کے لیے اگر آپ جوب اچھی نہیں دونڈیں گے کلائنٹ اچھا نہیں دیکھیں گے تو آلٹی میٹلی آپ اپنا نقصان کریں گے کیونکہ غلط کلائنٹ پھر آپ کی پروفائل بھی غلط کرتا ہے تو یہ ایک میرے لیے ایک ایمپورنٹ سٹیپ ہوتا ہے کیونکہ میں چوز کر کے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں میں اپور پر لاغن کروں گا اور آپ جیسے جب لاغن کرتے ہیں تو آپ کو یہ سکرین نظر آتی ہے اس میں یہ جو سٹیم چل رہی ہے یہ میرے سے ریلیونٹ پروجیکٹس ہیں آپ دیکھیں گے کہ لوگ مختلف انگل سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں یہ پروجیکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی گروتھ ہیکنگ ایسی او آنلین مارکننگ فور نیو سوشل اپ تو ایک سوشل اپ جس کے لیے ان کو گروتھ ہیکنگ بھی چاہیے ایسی او بھی چاہیے سب کچھ چاہیے تو اس میں کم از کم یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ ایسی او کے لیے نہیں مانگ رہا ایسی او کیسا گروتھ ہیکنگ تو ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ کریں آپ ایسی ہو لیکن ہوگی گروتھ تو یہ چیزیں انڈرشنڈ کرنا ضروری ہیں کہ آپ پہلے ایکسپیکٹیشن دیکھ لیں کلائنٹ کی کیا ہے یہ انٹرسنگ پوجیکٹ اس لیے بھی ہے کہ اس میں اس کی پیمنٹ تو ایک تو ویریفائیڈ ہے اوپر سے ان کے جو ریویوز ہیں وہ بھی 5 سٹار ہیں بیسد آن 6 فیڈبیک اور انہیں 6 لوگوں کے تقریباً دس ہزار ڈالر خرچ کر چکے ہیں سویڈن سے کلائنٹ ہیں تو تھوڑا سا یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ کلائنٹ بہتر ہوگا اگر میں نیکس پرویریکٹ دیکھوں تو اس میں کلائنٹ جو ہے پیمنٹ تو ویریفائیڈ ہے لیکن اس لیٹنگ اس کی دو ہے تقریباً پانچ فیڈبیک میں 2.04 سٹار ریٹنگ ہے اگر آپ ایسے کلائنٹ سے کام کریں گے تو امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی برا ایکسپیرینس ہو جس کے ساتھ تو یہ ذرا پہلے دیکھ لیا کریں کلائنٹ کی اپنی ریپیوٹ کیا چل رہی ہے اگر وہ کلائنٹ اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو نظر آ جائے گا تو اس پر آپ کو یہ کہ آپ کے کنیکٹس نہیں یوز ہوں گے جو کنیکٹس ہیں بیسیکلی وہ آپ کے دوسری جوب سے اپلائے ہوں گے میں اس میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ایسیو کی اگر میں جوبز ہونڈوں تو میں اس کو ایسیو لکھ کے سرچ کروں گا اس میں امید ہے کہ ایسیو کی جوبز ملیں گی جو کہ لوگوں نے پوسٹ کی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایسیو جب سرچ کیا تقریباً دس ہزار جوبز اپورک پہ اس وقت دونوں نے مجھے دکھائی ہیں اس اب ایکٹیو نہیں ہوں گے لیکن اگر 10% بھی اکٹیو ہوں تو تقریباً ہزار جوبز اس وقت اکٹیو ہوں گی اس میں میں اگر براوز کرنا شروع کروں تو پہلی جوب انٹرسنگ لگ رہی ہے فل ٹائم جونئر ایسیو سپیشلیس چاہیے ان کو جو کہ ریموٹلی کام کرے گا اور فل ٹائم کام کرے گا پرابلم صرف یہ ہے کہ اس میں اس کے کلائنٹ کا نیو کلائنٹ ہے کوئی فیڈبیک نہیں ملا اس کو پیمنٹ بھی ان ویریفائیڈ اور یہ کینیڈا سے ہے اس نے ابھی تک ایک ڈالر سپینڈ نہیں کیا اس میں تقریباً دس سے پندرہ پروپوزال آ چکے ہیں میں اس کو پھر بھی ایکسپلور کرنے کی اگر سے کھول کے دیکھوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور کریں لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے اس میں جاب ڈیٹیل کے انڈ پر انہوں نے پانچ سے دس ڈالر کا ریٹ دیا ہوئے ان کے لگتا ہے کہ پانچ سے دس ڈالر میں ان کو ہائر کرنا ہے تو میک شور کرنے کہ اپلائے کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنے کہ وہ کتنا ڈالر پے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اچھے کلائنٹ یہ پہلے ہی بتا جاتے ہیں نہ کہ وہ باب میں بارگیننگ کریں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانچ سے دس ڈالر آپ کے لئے سوٹیبل نہیں ہے تو آپ اس کو مت اپلائے کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر آپ کا لکھا رول لکھا ہے کہ assist running اسیم انیشیٹیب یہ آپ کا رول جہاں پر کلیرلی ڈیفائنڈ ہے آپ کی ڈیوٹیز کیا ہوں گے وہ ڈیفائنڈ ہیں اور آپ نے کیسے اس کو گروہ کرنا ہے وہ انہوں نے بتا جیے کہ کیسے پلائن کریں گے یہ ایک اچھی جوب پوست کی نیشانی ہے پرابلم صرف اس جوب میں یہ ہے کہ میں شاید اس پر کبھی اپلائے نہ کروں کیونکہ میں نیو کلائنٹس کے ساتھ تھوڑا کام ہی کام کرتا ہوں میں تھوڑا experience کلائنٹس ساتھ کام کرتا ہوں ایک وقت آتا ہے جب آپ بھی وہ experience کلائنٹس ساتھ کام کرنا چاہیں گے لیکن جب کیونکہ آپ بھی new ہیں تو آپ کے لئے یہ new مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ بھی experience کام کریں گے تو وہ بھی experience کام کریں گے تو ultimately market بلکل بھی exist نہیں کرے گی anyway اس کا scroll کر کے میں نیچے جاؤں تو انہوں نے دو سوال بھی پوچھے ہیں کہ وہ پوچھے ہیں اسی امرش سے آپ familiar ہیں کے نہیں تو یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیے کہ آپ tool use کریں لیکن tool تو ہمارے course میں نہیں تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیکھ نہیں سکتے تو آپ اسی امرش کو جا کے tutorial سیکھ سکتے ہیں اس کے کیسے چلتا ہے اگر آپ کو اسی امرش نہیں آتا ہو تو آپ اس job پہ اپلائے نہیں کر سکیں گے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ next wall but interesting ہے are you using white hat manual link building no pbns مطلب private block network نہیں چاہیے یہ وہ link wheel کی بات ہو رہی ہے link pyramid کی بات ہو رہی ہے اب exactly میں نے یہ چیزیں explain کی ہے اس course میں کہ آپ نے کس طرح سے ethical رہنا ہے اب یہ ایک example ہے کہ کس طرح سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی بندہ نہیں چاہیے جو کہ black hat کرے ان کو صرف white hat manual link building چاہیے کوئی ان کو private block network یا کوئی ان کو automated techniques نہیں چاہیے تو یہ ایک example تھی میں کوشش کروں ایک اور example ہم دیکھتے ہیں جس میں کوئی تھوڑا experienced بندہ کیسے مانگ رہا ہے سپوز کہ یہ بھائی ساب انہوں نے 10,000 dollar سپنڈ کیا ہوا ہے اور ان کا feedback بھی تقریبا 81 feedback ہے 4.9 rating 81 feedback کے اوپر جو کہ ایک اچھی rating ہے because 80 سے زیادہ لوگوں نے تقریبا 5% rate کیا ہے 4 is also good لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ 5 کو good سمجھتے ہیں 4 بہتر ہے problem اس میں یہ چیلنج ہے جوب description properly نہیں لکھی ہے وہ کہ مجھے SEO چاہیے پورتگال سے صرف نیٹی پرسن چاہیے تو یہ ہمارے relevant نہیں ہے اس کو miss کر دیں گے ایک اور job مجھے جو لگ رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کوپی رائیٹر مانگ رہے ہیں SEO کوپی رائیٹر مانگ رہے ہیں فرشن ایک کونٹینٹ رائیٹنگ سیکھیں یہ ساری شیزیں آپ ایڈ کرتے جائیں تو آپ کو ملٹیپل جاب مل سکتی ہیں SEO کوپی ایٹر بسی کے لئے آپ کے SEO بھی اور کوپی ایٹر دو سکل آپ کے جھوڑ جائیں تو ایک اچھے کوپی ایٹر بن سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کسی نے 83 لوگوں کے جیس کا جو ٹوٹل فیڈ بیک ہے وہ 57 ریویوز کے جیس اس نے 4.7 ریٹنگ ہے اس کی تو یہ ایک اچھی جاب کی نشانی اور اچھے کلائنٹ کی نشانی ہے اگر آپ جیسے نوٹ کریں گے ایک اچھی جاب پر اپلائی کریں گے جیسے آپ جیسے آپ کوئی غلط کلائنٹ بھی مل سکتا ہے اور پروفائل مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اپنی ریالٹی کو انڈرسینڈ کرتے ہوئے کہ آپ نے ابھی سٹارٹ کیا ہے اچھا ریلیشنشپ بیلد کریں اپنی پروفائل کریں جاب کی اگر آپ کو انڈرسینڈ نہیں ہوگی تو آپ غلط جاب پہ اپلائی کر لیں گے ہائر ہو بھی جائیں گے تو جاب نہیں کر سکیں گے تو وہ بھی آپ کی پروفائل میں گلت امپیکٹ ڈالے گا اس میں مزید کافی مجھے امید ہے کہ آپ نے ہشام سورور ساپ کی کورس کو پوری اچھی طرح سے سیکھا ہوگا میں صرف موسیقی